موسیقی Chemistry Book 2 Chapter No. 2 Last lecture کے اندر ہم لوگ Chemical Properties کے Trends دیکھ رہے تھے Chemical Properties کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے تھے Group 1A جو کہ Alkali Metals ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی کیا Chemical Properties ایسی ہیں جو Common ہیں اور آج کے لیکچن میں اسی طرح ہم لوگ Group 2A کو ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے پاس Alkaline Earth Metals ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کی Chemical Properties کیسے ہیں ایک دوسرے سے اس کے اندر ہم مختلف چیزیں کور کریں گے جس کے اندر ہم ان کے Oxides اس کے علاوہ Nitrides اور پھر ہم Sulfides اور ہم Hydrides اور ہم لوگ Helides اور پھر فائنلی ہم لوگ Water کے ساتھ ان کے Reactions دیکھیں گے آج ٹھیک ہے اس سے سارے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ کو ان پر ایک لک دکھا دوں یہ سارے ہوتے کیسے ہیں سارے آپ کے پاس Solid Form ہیں ٹھیک ہے بریلیم، مگنیشم، کیلشم، سٹونشم اور بیریم یہ جتنے Elements ہیں Group 2A کے اور Group 2A کے Elements کے بارے میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم ایک Concept Clear کر لیتے ہیں پہلے Reactivity کا کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی بار بار یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ کون سا Elements ڈسکس کرتا ہے For example آپ لیتھیم پہلے ڈسکس کر رہے تھے بریلیم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اس سے ڈسکس کرتا ہے اس سے نہیں کرتا تو آپ کے Reactivity بیسکلی کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آج ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں For example چونکہ آپ کا سب سے پہلا trend بھی یہی ہے آپ بریلیم کو Oxygen کے اندر ڈسپرس کرتے ہو بیسکلی ہوگا یہ سب سے پہلے کہ بریلیم لیٹ سے آپ نے ڈالا تو بریلیم تو Metallic structure کی فارم میں ہوگا Metallic structure میں کیا ہوتا ہے کہ سارے items یوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سارے بریلیم کے items ہیں اور یہ سب اپنے electrons انہوں نے free چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں Crystal structure کے اندر تو سب سے پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ان سب کے سب کو الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تاکہ بریلیم کے items یا تو separate ہوں گے اس کے بعد وہ ionize ہوں گے یا یہ Metallic structure کے اندر ہی تو نہیں Oxidin کے ساتھ لگ جائے گا پہلے تو یہ structure ٹوٹے گا اور structure ٹوٹنے کے لئے جو energy required ہوگی آپ کو وہ energy کتنی ہوگی وہ energy آپ کی جو ہے وہ آپ کی enthalpy of atomization ہوگی enthalpy of atomization جس کو ہم last lecture میں بھی پچھلے تین چار lectures کے اندر میں باہر باہر آپ کو repeat کر رہا ہوں enthalpy of atomization basically وہ energy ہوتی ہے جو آپ کو required ہوتی ہے complete metallic structure break down کرنے کے لئے ٹھیک ہے یعنی ہر atom کو separate کرنے کے لئے جو total energy required ہوگی one mole کو break down کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی enthalpy of atomization ہو جائے گی سب سے پہلے تو آپ کو enthalpy of atomization چاہیے ہوگی پھر آپ کو دوسرے number پر کیا چیز چاہیے ہوگی secondly یہ ہوگا کہ let's say beryllium atoms are separate ہوگا اب اگلا کام یہ ہوگا کہ ان beryllium atoms کو آپ نے ionize کرنا ٹھیک ہے ionize کیسے کرو گیا آپ دو electrons beryllium lose کرے گا اور پھر یوں ہوگا ٹھیک ہے اور suppose کرو کہ یہی پورا process آپ magnesium کے اوپر کر رہے ہو ٹھیک ہے یہی والا پورا process magnesium کے اوپر ہو رہا ہے اس میں بھی اسی طرح آپ کے پاس atoms ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے magnesium کے اور magnesium کو بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے break down کرنا ہے اور break down کرنے کے بعد پھر آپ یہ کرو گے کہ اس کے اسی طریقے سے یہ والا reaction کرو گے magnesium بھی اپنا plus two charge ہو کرے گا آپ مجھے یہ پتاو کہ یہ reaction کس میں easy ہوگا یہ تو بیسی کے لئے depend کرتا ہے ان کی ionization energies کے اوپر اب top to bottom جب آپ آتے ہو تو آپ کی جو ionization energy ہے وہ increase کرتی ہے یہ decrease کرتی ہے ionization energy decrease کرتی ہے top to bottom top to bottom اس کی وجہ because آپ کے پاس extra shell آ جاتا ہے اور shielding effect بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کی ionization energy decrease کر جاتی ہے top to bottom تو اس کا مطلب ہے top to bottom جب آپ آتے ہو electrons lose آسانی سے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو میں نے second number پہ لکھا ہے یہ والا reaction یہ easy ہے ہونا اس کے نسبت ٹھیک ہے اور ایک اور چیز کہ آپ کی جو enthalpy of atomization ہے وہ بھی basically top to bottom جب آپ آتے ہونا تو وہ کم ہوتی ہے یعنی top پہ آپ کا metallic structure سب سے strong ہوتا ہے اور جب آپ bottom کی طرف آتے جاتے ہو تو size increase کرنے کی وجہ سے آپ کا metallic structure weak ہوتا جاتا ہے تو basically دونوں چیزوں میں magnesium کو edge ہوگا beryllium کے اوبر اور basically یہی وجہ ہے کہ reactivity wise آپ کا جو magnesium ہے وہ زیادہ reactive ہے beryllium کے نسب پر ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب beryllium کو آپ normal oxidation اس کی کرنا چاہتے ہو تو یہ burn ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے beryllium کی oxidation direct oxygen کے ساتھ reaction نہیں ہوتا لیکن اگر آپ magnesium کا کرو تو وہ جو reaction ہے وہ ہو جاتا ہے magnesium plus 2 oxygen minus 2 یہ simply magnesium oxide form کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور magnesium oxide جو ہے چونکہ یہ آپ کو لیکچر آپ کو last دی دیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ magnesium oxide جو ہے as in a protective layer magnesium کے اوپر deposit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور further آپ کو attack سے بچا لیتا ہے ٹھیک ہے تو basically یہ corrosion ہوتی ہے تو further corrosion نہیں ہو پاتی because آپ کے گرد ایک magnesium oxide کی layer آ جاتی ہے تو magnesium اندر جو ہے آپ کے پاس safe بچ جاتا ہے تو یہ تو آپ کے پاس magnesium ہو گیا beryllium میں نے آپ کو بتا دیا کہ beryllium reaction کرتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ because reactivity wise magnesium زیادہ reactive ہے beryllium کے نسبت اسی طریقے سے reactivity میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جب آپ top to bottom آتے ہو آپ کے پاس magnesium beryllium beryllium کے بعد magnesium magnesium کے نیچے پھر آپ کے پاس barium آتا ہے پھر strontium sorry barium نہیں آتا ہے barium تو کافی نیچے آتا ہے barium ہے سب سے زیادہ reactive ہوگا strontium اس سے کم اور سب سے کم reactive آپ کے پاس beryllium ہوگا ٹھیک ہے تو oxides کے point of view سے آپ کے پاس جب آپ سب سے نیچے آ جاتے ہو تو یہ reactive سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے جو barium اور strontium ہے نا یہ آپ کے پاس normal oxides نہیں شو کرتے بلکہ آپ کے paroxides بناتے ہیں ٹھیک ہے paroxides کے اوپر oxygen negative one charge hold کرتا ہے اس سے پیچھے بھی آپ کو جب میں نے group one کے elements دکھائے تھے تو اس کے اندر بھی کچھ elements ایسے تھے جو paroxides فارم کر رہے تھے تو آج ہم اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں کہ paroxides بنتے کب ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک conceptual چیز ہے کہ paroxides آپ کے کب بنتے ہیں اور paroxides دیکھنے میں ہوتے کیسے ہیں آپ کا جو simple oxygen ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک oxygen کا ایٹم ہے ٹھیک ہے ایکسیجن کے پاس ایٹومک نمبر ایٹ ہے تو پرس چل میں ٹو سیکنڈ میں آپ کے پاس سکس الیکٹرونز آتے ہیں ٹھیک ہے اب بیسیکلی ایکسیجن کو اگر دو الیکٹرون ایکسٹر آپ اس میں ڈال دو تو یہ او نیگیٹیف ٹو چارج ہولڈ کرے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگا ان کیس اوف پر اور آئینک بانڈنگ اگر آپ کرو تو یہ نیگیٹیف ٹو چارج ہولڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ تو سمپل اوکسائیڈ ہے پر اوکسائیڈ کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ایٹم ہوتا ہے اوکسیجن کا ٹو فور فائف سکس اور پھر ایک اور ایٹم ہوتا ہے اوکسیجن کا جس کے فرس شل میں ٹو آگئے سیکنڈ شل میں ٹو 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 فائف سکس ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو درمیان والا ایک ہے نا یہ والے دو الیکٹرونز یہ آپس میں کیا بنا لیتے ہیں ایک کوویلنٹ بانڈ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی یوں ہو جاتا ہے او سنگل کوویلنٹ بانڈ او اور اس اوکسیجن کو بھی ایک الیکٹرون ریکوائیڈ ہے اور اس کو بھی ایک الیکٹرون ریکوائیڈ ہے تو یہ ٹوٹل ہم اس کو یوں کر کے لکھتے ہیں او نیگٹیو ٹھیک ہے تو اب اس میں ایک اوکسیجن کے اوپر اگر آپ دیکھو تو نیگٹیو ون چارج آ رہے ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں ایک کوویلنٹ بانڈ کی وجہ سے اس کا چارج ایک ریڈیوس ہو گیا تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس او ٹو مائنس ٹو پروڈیوس ہوتا ہے سب سے پہلے اور اس کو آپ کا جو میٹل ایٹم ہوتا ہے میٹل آئین میٹل آئین ایم پلس ٹو اس کو کہہ لو ایم پلس ٹو یہ اس کو اٹیک کرتا ہے اب یہ ایم پلس ٹو کیا ہوگا یہ بیریلیم پلس ٹو ہو سکتا ہے مگنیشم پلس ٹو ہو سکتا ہے یا یہ سٹرانشیم پلس ٹو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی اٹیک کرتا ہے اس کو اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سمپل کیلشیم کو لٹ سے اب جب کیلشیم اٹیک کرتا ہے نا اس کو پروکسائیڈ کے آئین کو تو بیسیکلی کیلشیم کی جو چارج ڈینسٹی ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہے کافی زیادہ ہے اور چارج ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ بہت زیادہ پولرائز کر دے گا اس والے چارج کو یعنی O2-1 کو اور یہ O2-2 جب پولرائز ہوگا نا تو آپ کا سارا کا سارا نیگٹیو 2 چارج ایک ہی اکسیجن پہ آ جائے گا اور دوسرا اکسیجن آپ کا سپریٹ آؤٹ ہو جائے گا تو بیسیکلی کچھ یوں ہو جائے گا یہ آپ کا جب کیلشیم جب قریب آیا نا تو یہ نیگٹیو 2 ایک ہی پہ آ گیا اور یہ والا بانڈ بریک ہو گیا اور یہ نیسنٹ اکسیجن ساتھ میں الگ ہو گیا اور وہ بعد میں O2 الگ ہو جائے گا یہ اکسیجن 2 اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ سمپلی کیلشیم اکسائیڈ بنا دے گا جو کہ نارمل اکسائیڈ ہے جب آپ ٹاپ ٹو بارٹم آتے ہو نا گروپ میں تو بیسیکلی آپ کی جو چارج ڈینسٹی ہے چارج ڈینسٹی وہ ریڈیوسز پھرکال آپ کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے اور چارج ڈینسٹی آپ کا چارج تو سائز ریشیو تو سائز بڑھنے سے چارج تو سائز ریشیو جو آپ کا کم ہو جاتا ہے جب چارج ڈینسٹی کم ہوگی تو وہ اس بانڈ کو پولرائز کرنے کے ایبیلیٹی کم ہو جائے گی فر ایکزیمپل کیلچیم کا سائز اتنا تھا سٹرانچیم کا سائز بہت بڑھا ہوتا ہے اب جب سٹرانچیم اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کو پولرائز نہیں کر پائے گا اور بیسیکلی یہ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ بانڈ ہو جائے گا اور بیسیکلی سٹرانچیم اس کے ساتھ بانڈ ہو جائے گا اور سٹرانچیم 2 آکسیجن 2 یوں بانڈ ہو جائے گا آپ کے ساتھ اور دونوں سٹونچم آپ کے ساتھ ایک ایک بانڈ اس کے ساتھ بنا رہے ہوں گے تو اس ٹائپ کا سٹرکچر آپ کے پاس بن جائے گا اور یہ بیسیکلی چارج تو سائز ریشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی پولرائیزابلیٹی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بجا ہے کہ آپ کے جو نیچے اگر آپ ٹاپ ٹو بوٹم آتے جاؤنا تو نیچے والے ایٹمز کی تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس پر اوکسائیڈز اور سوپر اوکسائیڈز بنایا اور اوپر والے جو ہوتے ہیں ان کی تینڈنسی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سوڈیم کے case میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سب سے اوپر جو لیتھیم ہے آپ نے دیکھا تھا الکلیمیٹس میں جو لیتھیم تھا وہ سیمپل اوکسائیڈ بناتا تھا لیکن جب آپ کے پاس سوڈیم اور پوٹیشیم تھا وہ آپ کے پاس سپر اوکسائیڈز اور سپر اوکسائیڈز بھی بناتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کی سب سے پہلی پرپیٹی ہو گئی جو کہ تھی اوکسائیڈ فورمیشن سیکنڈ آپ کے پاس جو ٹرینڈ ہے الکلی نرث میٹلز کے اندر وہ ہے آپ کے پاس ہائیڈرائیڈز کا ٹھیک ہے اور اب ہم زیادہ اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم ریکٹیوٹیز پہلی ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے جتنے بھی الکلی نرث میٹلز ہیں یہ سمپلی ڈائریکٹ ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں مولٹن سٹیٹ کے اندر ٹھیک ہے سولیڈ سٹیٹ میں تو ایسے بھی نہیں کر سکتے فر ایکزمپل میں کہوں کہ آپ کے پاس ایک سٹون ہے لائم سٹون ہے لیٹسے یا کوئی بھی آپ کے پاس پتھر ہے آپ نے کوئی گلی سے اٹھایا ہے کوئی پتھر اور میں کہوں اس کے اندر سے ہائیڈروجن گیس پاس کرو تو آپ کر لوگے پتھر کے اندر سے ہائیڈروجن نہیں پاس ہو سکتی آپ پہلے ایسا کرو کہ اس کو پہلے ملٹ کرو اس کو لیکوڈ فارم میں لے کرو جب وہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا اس کے بعد وہ ریاکشن کرے گا ہائیڈروجن اس کے اوپر سے آپ پاس کرو تو وہ اس کے ساتھ سے ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکشن کرے گا تو جب لیکوڈ فارم میں آپ اندر یہ ریاکشن کراتے ہیں میکنیشیم آپ ہائیڈرائٹ بنانا ہو وہ سی اے ایچ ٹو اور آپ کے پاس پھر سٹرانچیم ہائیڈرائٹ بنائے گا وہ آپ کے پاس ایس آر ایچ ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یوں رسپیکٹیو ہائیڈرائٹ بنتے چاہیں گے اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ تو بارٹم آپ کی جو ہے وہ ری ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو یہ جو نیچے والے ہیں نا یہ تو بہت ایزیلی بنا دیں گے لیکن جو سب سے اوپر والے ہیں نا فر ایکزمپل آپ کے پاس جو مگنیشم ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے ہائیڈرائٹ بنانے میں تو اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ تھوڑا پریشر بھی اپلائے کرتے ہو اور آپ یہ کرتے ہو کہ اس میں آپ مگنیشم آئیوڈائیڈ ایزا کیٹلیسٹ یوز کرتے ہو جو کہ اس ریاکشن کو فاسٹ کرنے میں تھوڑی ہیلپ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس پروپرٹی ہے ثلی پروپرٹی وہ ہے آپ کے پاس نائٹرائیڈز کی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ائر ہے ائر میں سب سے زیادہ ایلیمنٹ کیا ہے آپ کے پاس نائٹروجن اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس ایلیمنٹ کیا ہے اکسیجن ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی بھی الکلین ارث میٹل لو الکلین ارث میٹل اور اس کو آپ برن کرنے کی کوشش کرو in the presence of air برن in air تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ آپ کا اکسیجن بھی اس کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا فر ایکزمپل آپ کسی بھی ایٹم کی بات کرو بیریلیم کی لیٹ سے بات کرتے ہو مگنیشیم بیریلیم تو ریاکٹ کرتا ہے انہی اکسیجن کے ساتھ مگنیشیم کی بات کرو مگنیشیم جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے مگنیشیم آکسائیڈ بنائے گا اور ساتھ میں آپ کا مگنیشیم جو ہے وہ ائر کی نائٹروجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے مگنیشیم نائٹرائیڈ بھی بنا دے گا مگنیشیم پلس 2 ہوتا ہے نیٹروجن آپ کا 3 بانٹس بناتا ہے نیگٹیف 3 ہوتا ہے تو ایم جی 3 این 2 بھی آپ کے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز برن ہوتی ہے نا in the presence of air لائک آپ نے مگنیشم ریبن کا اکثر آپ نے ریاکشن دیکھا وہ کلے بوٹری کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ مگنیشم کا ایک ریبن لیتے ہو مگنیشم ریبن اور اس کو برن کرتے ہو آگ لگا دیتے ہو آگ لگاتے ہو تو آپ کے پاس بیسکلی وائٹ کلر کا ایش بچ جاتا ہے وہ ایش اصل میں مگنیشم اکسائیڈ اور مگنیشم نائٹرائیڈ کا کمبینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دونوں ہیں یہ آپ کے پاس سولیڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کا کلر وائٹ ہوتا ہے وائٹ سولیڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس برننگ ہو گئی اور نائٹروجن کے ساتھ ریاکشن ان کا سب کا سب کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی ان میں سے ایلیمنٹ لے لو آپ کلشیم لے لو کلشیم نائٹروجن کے ساتھ ریاک کرے گا یہ کلشیم نائٹرائیڈ بنا دے گا اور اس کا فرمولہ سی اے تھری این ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ نائٹرائیڈ بن جاتے ہیں تو پھر یہ وائٹر کے ساتھ ریاکشن کر جاتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزمپر آپ کا کلشیم نائٹرائیڈ جو ہے سی اے تھری این ٹو یہ آپ کا وائٹر کے ساتھ فور اینڈ ریاکشن کر جائے گا اور یہ کیا کرے گا کہ یہ بیس بنا دے گا ٹھیک ہے لیکن اس کلشیم بھی وہاں پہ ہے اور وائٹر بھی آپ نے ڈال دیا ہے تو یہ فورس کلشیم ہائیڈر اکسائیڈ بنانے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے کلشیم ہائیڈر اکسائیڈ اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا بنے گا نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا ریاکشن ہوگا اور یہ آپ کے پاس آمونیا بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہ آمونیا کی پرپریشن بھی آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو کہ پہلے آپ نائٹرائیڈ بناو برن کرو الکلی نرچ میٹلز کو اور پھر آپ ان کو ہائیڈرولائز کر دو ان کو پانی کے اندر ڈال دو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھے ریاکشنز نائٹرائیڈز کے فورتھ آپ کے پاس جو ہے نا ان کے وہ ہیں ہیلائیڈ ایسواری سلفائیڈ سلفائیڈز ٹھیک ہے سلفائیڈز سلفر کے کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں اور سلفر کیا اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے نارملی نیگٹیو ٹھیک ہے تو آپ فار اگزمپل کلچیم کا سلفائیڈ بنانے کی کوشش کرو گے کلچیم کے اندر آپ سلفر ڈالو گے ان پاؤڈر فارم یا آپ اس کو مولٹن فارم میں اس کے اندر ساتھ ریاکشن کر رہا ہو تو یہ بیسکلی کیا ہوگا یہ سی اے ایس بن جائے گا سیمپلی کلچیم بھی پلس ٹو ہے اور سلفر مائنس ٹو ہے آپ میکڈیشن کے اوپر ریاکشن کر رہا ہو تو یہ ایم جی ایس بن جائے گا ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا گروپ آپ کے پاس پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے ٹھیک ہے تھری اس وجہ سے نہیں کرتا بکوز ان کی جو تھرڈ آئنائزیشن انرجیز ہیں وہ سیکنڈ کی نصب بہت بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آرموسٹ 5-6 ٹائمز ہائی ہوتی ہے سیکنڈ کی نصب پر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ صرف پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے تو آپ کے سلفر کی پرپریشن بہت سیمپل ہے یہ سیمپل سلفر کے ساتھ ریاک کرتے ہیں اور آپ کے پاس سلفر بنا دیتے ہیں فیفت آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آپ کے پاس ہیلائیڈز اب ہیلائیڈز جو ہیں یہ بھی ان کے بہت سیمپل ہیں ہیلائیڈز کیا ہوتے ہیں کیلچیم رومائیڈ بنا دے گا جس کا فرم رہا ہوگا سی اے پلس ٹو بی آر مائنس ون تو یہ کیا ہو جائے گا سی اے بی آر ٹو ٹھیک ہے اسی لئے آپ کیلچیم کلورائیڈ بنانے کے کوشش کرو سی اے سی اے سی ایل ٹو آپ سیمپلی ایم ایکس ٹو اس کی سٹینڈرڈ فارم ہے ٹھیک ہے آپ فر ایکزمپل نیچے کا کوئی لے لو بیریم کا بناو بیریم آئیوڈائیڈ بی اے آئی ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان کے ہیلائیڈز بنتے ہیں اور اگرین ریاکٹیوٹی وائز آپ دیکھو تو ٹاپ ٹو بوٹم آپ کی ریاکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سب کے سب آپ کے ریاکٹ کر جاتے ہیں ان کیس آف ہائیڈرائیڈز بھی یہ ریاکٹ کر جاتے ہیں اور ان کیس آف سلفائیڈز بھی یہ سب کے سب جو ہیں الکلین ایرث میٹلز یہ ریاکٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کیس آف آکسائیڈز آپ کا ایشو تھا آپ کا جو بیریلیم تھا وہ ریاکٹ نہیں کرتا تھا نورملی لیکن آپ کا جو بیریلیم ہے نا جب ہم لوگ نے آکسائیڈز کو ڈسکس کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ جو بیریلیم ہے وہ ریاکٹ نہیں کرتا آکسائیڈز کہاں گئے یہ آپ نے کہا تھا کہ بیریلیم جو ہے آکسائیڈز نہیں بناتا کہاں گیا بیریلیم تو بریلیم اوکسائیڈ نہیں بناتا لیکن اگر آپ ایسا کرو کہ 800 ڈگری سلسیس بہت ہائی ٹیمپریچر دے دو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ ایزیلی ایکٹیویشن انرڈی پہ پہنچ جاؤ گے اور آپ کی جو بریلیم اوکسائیڈ ہے نا وہ فارم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سیمپل اوکسائیڈ فارم ہوگا اب ہم لوگ نے اوکسائیڈ دیکھ لیے ہائیڈرائٹ دیکھ لیے نائٹرائٹ دیکھ لیے ہیلائٹ دیکھ لیے اب ہم آ جاتے ہیں سب سے لاسٹ کے اوپر رییکشن ویڈ وارٹر ٹھیک ہے رییکشن ویڈ وارٹر وارٹر کے ساتھ آپ کے سپاس رییکٹ کرتے ہیں ویسے تمہیں آپ کو ریکال کر رہا ہوں جب آپ کا سوڈیم وارٹر کے ساتھ رییکٹ کرتا تھا تو کیا بنتا تھا یہ سوڈیم پہلے آئینائز ہوتا تھا این اے پلس اور ایک الیکٹرون میں چینج ہوتا تھا پھر یہ جو ایک الیکٹرون ہوتا تھا یہ اٹیک کرتا تھا ہائی وارٹر کو اور وہ جو وارٹر ہے وہ سپلیٹ ہو جاتا تھا ہائیڈراکسل گروپ میں اور ہائیڈراکسل گروپ پھر اس کے ساتھ مل کے سوریم ہائیڈرائٹ بنا دیتا تھا اور ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈوچن گیس ریلیز ہوتی تھی اور جو فوراں برن کر جاتی تھی اور آپ کے پاس بہت ہی ویگرس ریاکشن ہوتا تھا ٹاپ ٹو باٹم مور ویگرس ہو جاتا تھا اس میں بھی آپ کے پاس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے فر ایکزمپل آپ مگنیشم لو مگنیشم جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے ریاکٹیو نہیں ہے نسبتاً 1A کے ایلیمنٹس کے جو 2A کے ایلیمنٹس ہیں آپ کے خیال میں کم ریاکٹیو ہونے چاہیے یہ زیادہ ریاکٹیو ہونے چاہیے 1A کے ایلیمنٹس کی ایلیمنٹس کی ایلیمنٹسی زیادہ ہوتی ہے یہ 2A کی آپ کی 2A کی ایلیمنٹسی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے 2A کا ڈیفرکلٹ ریاکشن ہوگا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ 2A میں میٹیلک بانڈ بھی سٹرونگ ہوتا ہے تو ایکسٹر ایلیکٹرون کے آنے کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ کا ایکسٹر میٹیلک بانڈ کا جو ایلیکٹرون سی ہے اس میں ایکسٹر ایلیکٹرون بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے 2A کے بانڈ سٹرونگ ہوتے ہیں 2A جو ہے وہ ریلیٹیبلی لیس ریاکٹیو ہے تو وارٹر کے ساتھ یہ اتنا ویگرس ریاکشن ہے کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس نوملی تو مگنیشم ریاکٹ کرتا ہی نہیں ہے اگر آپ سٹیم کے اندر سے پاس کرو نا یعنی ہائی ٹیمپریچر سٹیم جو ہے اس کے بعد کا مطلب یہ ہوا یہ آپ کے پاس سٹیم ہے ویپرز کی فارم میں سٹیم کا مطلب ہے یعنی آپ باولنگ وارٹر یا اس سے بھی اوپر چلے گئے ہو تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس مگنیشم آکسائیڈ اور ساتھ میں ہائیڈروجن پروڈیوز کرتے گا اور اگر آپ نارملی تھوڑے ہوت وارٹر کے ساتھ ریاکشن کرانے کے کوشش کرو تو وہ آپ کے پاس مگنیشم ہائیڈروجن پروڈیوز کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈروجن ریلیوز کردیتا ہے تو یہ مگنیشم بسکلی دو قسم کے آپ کے ریاکشن شو کرتا ہے ان کیس آف ویری ہائی ٹیمپریچر آپ کے پاس مگنیشم آکسائیڈ بنا دیتا ہے اور ان کیس آف نارمل ہائی ٹیمپریچرز آپ کے پاس یہ بنا دیتا ہے اور ان روم ٹیمپریچر یہ ریاکٹ کرتا ہی نہیں ہے مگنیشم اس کے بعد آپ کے پاس ہے بیریلیم بیریلیم جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ top to bottom top کی reactivity بڑھتی ہے اگر magnesium کا reaction مشکل تھا تو beryllium کا تو بہت ہی مشکل ہوگا بeryllium کا reaction نہ صرف بہت مشکل ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ impossible ہے یہ reaction possible ہی نہیں ہے آپ جتنی مرضی اس میں heat supply کر دو ٹھیک ہے آپ اس کو beryllium کو بے شک boiling point پہ لے جو آپ کچھ بھی کر لو یہ reaction possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے beryllium کے بعد magnesium اور magnesium کے نیچے والے جو آپ کے پاس ہے نا آپ کے پاس calcium ہے strontium ہے وہ آپ کے پاس simple وہی والا trend show کرتے ہیں جو آپ کے پاس group 1A والے elements کر رہے تھے یعنی آپ کے پاس simply calcium hydroxide بن جائے گا اور ساتھ میں hydrogen release ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو hydrogen release ہوگی اب یہ جو reactions ہیں نا یہ اتنے exothermic نہیں ہیں جتنے آپ کے 1A کے ہوتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ high ionization energy ہے group 1A کے نصف پہ تو metallic bond بھی زیادہ strong ہے اس کا مطلب ہے ان کے جو reactions تو exothermic ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں compared to group 1A compared to alkali metals ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے alkali metals میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس fire produce ہو جاتی تھی اس میں آپ کے پاس اتنا vigorous reaction نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو basically just for the sake of it اگر آپ کے پاس آپ آگ لگ جائے کسی بھی alkali earth metals کو تو وہ basically آپ کے پاس colored flames produce کرتے ہیں اور وہ colored flames عموماً کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک image ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس مختلف alkali earth metals ہیں جن کو آگ لگا کے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے colors produce کرتے ہیں اب let's say یہ بہت interesting reactions ہیں یہ جو آگ produce ہو رہی ہیں ان کو ہم explosive میں use کرتے ہیں explosives کے اندر ٹھیک ہے اور fireworks explosives کے اندر تو کم use ہوتے ہیں آپ کے fireworks میں زیادہ use ہوتے ہیں colored ان کی fires produce ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ سے میں ویسے ایک جنرل question پوچھتے ہیں let's say آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ لگتی ہے magnesium کو یا calcium کو ویسے ایسے possible نہیں ہے لیکن let's say لگ گئی ہے آپ نے calcium کا گھر میں deposit رکھا تھا save کر کے آپ نے black کر دیا تھا calcium کو اور اس calcium کو آگ لگ گئی ہے تو آپ اس calcium کی آگ کو کیسے بھجاؤ گے اس کے اندر آپ oxygen ڈالو گے oxygen ڈالو گے تو آگ تو اور بھڑک جائے گی اگر آپ اس کے اندر water ڈالو گے تو water ڈال کے آپ نے reaction دیکھ لیا water ڈال کے کیا ہوتا ہے water ڈال کے تو مزید hydrogen produce ہونے لگ جائے گی اور مزید hydrogen کو مزید آگ لگے گی تو وہ تو آپ کا آپ کا تو مطلب ہے کہ آپ تو آگ بھجائی نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کے اوپر کوئی solid آپ کو sand اس کے اوپر ڈال دو ٹھیک ہے اس flame کو بھجانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بڑی interesting ایک بات تھی ہے میں ask.com پہ ہے wikipedia پہ ہے ٹھیک میں دیکھ رہا تھا اس کو کہ اگر آپ کی آگ لگ جاتی ہے اور وہ بھی alkaline earth metal سے تو آپ اس کو کیسے ریموو کرتے ہو یہ آپ کے پاس ایک example ہے جو میں آپ کو explain کر رہا تھا کہ پروکسائیڈ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ دیکھو کہ آپ کے پاس جو negative 2 charge ہے وہ پورا ایک ہی electron کے اوپر آ جاتا ہے جب آپ کے پاس یہ attack کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ positive entity ہوتی ہے وہ attack کرتی ہے تو آپ کے پاس جو negative charge ہے وہ سارا ایک طرف کو ہو جاتا ہے اور یہ والے atom ساتھ سے separate out ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ top to bottom آ رہے ہو for example یہاں پہ بہت بڑا atom بیریم کی بات کر رہے ہو تو جب بیریم آتا ہے تو چونکہ اس کی charge density بہت کم ہے تو وہ اتنا زیادہ اس کو نہیں کر سکتا polarize کہ سارا negative charge یہ در آج ہے ٹھیک ہے تو یہ covalent bond اس case میں ریٹین رہتا ہے اور آپ کے پاس پروکسائیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور آپ کے پاس example ہے reactivity اس کے point of view سے یہ picture مجھ آپ کو شروع میں دکھانی چاہیئے کہ دیکھیں آپ کے پاس جو بیریلیم ہے یہ آپ کے پاس red color میں atomization energy شو ہو رہی ہے آپ دیکھیں atomization energy اس کی بہت زیادہ first ionization energy بھی اس کی compared to others کافی زیادہ ہے اور second تو بہت ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے compared to others اس کا مطلب ہے کہ یہ تین تو energies آپ کو چاہیے ہی چاہیے تاکہ آپ کا پہلے bond break ہو metallic bond ٹوٹے پھر آپ کے پاس first covalent آپ کے پاس first ionization energy اور second ionization energy جو تو دینی ہی دینی پڑے گی تب آپ کے پاس b e plus 2 بنے گا پھر وہ attack کرے گا کسی oxide کو پھر وہ magnesium beryllium hydroxide وغیرہ produce کرے گا ٹھیک ہے تو وہ چونکہ beryllium کی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس کم reactive ہے نسبتا barium کے یا strontium کے یا calcium کے ٹھیک ہے تو reactivity آپ سمجھے ہو کہ یوں آپ کے پاس زیادہ ہو جب آپ رائٹ سائد پہ آ رہے ہو بسیقی top to bottom within a group آ رہے ٹھیک ہے so that's it for alkaline earth metals کے trends next lecture کے اندر ہم لوگ کیا دیکھیں گے next lecture کے اندر ہم لوگ ان کے compounds کو ڈسکارک کریں گے جس کے اندر ہم oxides دیکھیں گے ویسے تو oxides دیکھ چکے ہیں بریلیم oxides آپ کا بن رہ تھا پھر آپ کے پاس nitrides بھی دیکھ چکے ہیں اب ان کے oxides کے اندر properties دیکھیں گے oxides ان کے آپس میں کیسے compare ہوتے ہیں oxides پھر ہم hydroxides دیکھیں گے پھر اس کے بعد نائٹریٹ دیکھیں گے اور فائنلی ہم سلپیٹ ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے